موسیقی صفحہ نمبر اٹھاون کتاب الایمان ہے اس کتاب میں حدیث نمبر میرے معزز ناظرین دیکھئے صفحہ نمبر اکیس حدیث نمبر ایک سو اکیس باب نمبر چبیس اور ستائیس باب بیان حالی ایمان من رغب عن ابیه و هو یعلم عن ابی ذر ابی ذری غفاری رحمہ اللہ و رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ انہوں نے روایت کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ و سلام سے کہ انہوں نے فرمایا لئیس من رجل ادعا لغیر ابیه و هو یعلمه الا کفر جو بھی شخص اپنے آپ کو جان کر اپنے والد سے نسبت نہ دے کسی اور شخص سے نسبت دے یہ شخص جانتا ہے کہ میں فلانے کا بیٹا ہوں وہ کہے کہ نہیں میں فلانے کسی اور کا بیٹا ہوں یہ کفر ہے کوئی شخص یہ کرے کہ اپنے آپ کو اپنے والد سے جان کر جانتا ہے علم کے ساتھ نسبت نہیں دیتا کہتا میں سید ہوں میں فلان ہوں در حالے کہ نہیں ہیں اپنے آپ کو کسی اور خاندان میں ملاتا ہے یہ کافر ہے کافر ہے وَمِنِ ادْدْعَ مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا اور جو شخص ادعا کرتا ہے ملکیت کہ یہ مال میری ہے اس کی نہیں ہے تو وہ میرے سنت پہ نہیں ہے میرے طریقے پہ نہیں ہے وَلْيَتَبَوَّ مَا قَدَهُ مِنَ النَّارُورُ وہ اپنا جگہ جہنم میں تیار کر دے وَمَنْ دَعَى رَجُلًا بِالْكُفْرِ یہ اہم ہے میرے معزز ناظرین اس کو خوب دیکھئے کہ یہ سریح ہے کہ اگر کوئی کسی دوسرے کو دشمن خدا کہے وَمَنْ دَعَى رَجُلًا بِالْكُفْرِ کوئی کسی دوسرے مرد کو شخص کو کافر کہہ کے پکارے یا اس کو کہے کہ تُو دشمن خدا ہے وَلَيْسَ كَذَلِكُ درحالی کہ وہ ایسا نہیں ہے وہ کافر بھی نہیں دشمن خدا نہیں ہے اِلَّا حَارَ عَلَيْهِ ایسا شخص کفر یا دشمن خدا کہنا کفر کہے یا دشمن خدا کہے ایک بات ہے یہ پلٹ کے آتا ہے واپس اسی کی طرح یعنی اگر آپ کسی کو پہلی تو بات یہ ہے کہ عطف کس کے ساتھ عطف کیا ہے او کے ساتھ کیا مطلب ہے یا کسی کو کافر کہے یا دشمن خدا کہے ہے کہ نہیں کافر کہے یا دشمن پتہ چلا کہ یہ دونوں ایک ہی وزن کہے ایک ہی پلے کہے دوسری بات اس کو کافر کہے یا دشمن خدا کہے جبکہ وہ دشمن خدا نہ ہو کافر نہ ہو تو یہ تعن یہ جو آپ نے اس کو کہہ کر پکارا یہ آپ ہی کی طرف پر لٹائے گا یہ میں نے اپنا ترجمہ آپ کو سنایا اب جو ہیں مخالفین کا اپنا ترجمہ صحیح مسلم